اگر ناپاکی میں کسی نے قضا روزہ رکھ لیا تو ایسے صورت میں وہ روزہ قضا آدھا ہو جائے گا یا نہیں یا پھر پاکی کی حالت میں اسے پھر سے رکھنا ہوگا تو اگر حالت ناپاکی میں کسی نے روزہ رکھ لیا تو اس صورت میں روزہ تو مکمل ہو جائے گا جبکہ یہ نماز قضا کرنے کا گناہ اس کے سر پہ لگ رہے گا مثلا یہ کہ سہری میں اٹھا سہری وغیرہ خائی یا پھر یہ کہ روزہ کی نیت سہری میں کر لی اور ابھی اس کو اعتلام ہوا ابھی غسل کی حاجت ہے لیکن اس نے فجر نہیں پڑی یا نہیں پڑنی اور اسی صورت میں روزہ کرے گا مکمل کر لے گا تو اس کی قضا آدھا ہو جائے گی لیکن اتنی دیر تک ناپاک رہنا ہے کہ جس میں کوئی نماز کا وقت چلا جائے یہ حرام اور گناہ ہے لہذا یہ نماز قضا کرنے کا یا فجر قضا کرنے کا گناہ اس کے سر رہے گا باقی قضا روزہ آدھا ہو جائے گا پاک ہونے کے بعد اس روزے کو پھر سے رکھنے کی حاجت نہیں ہے ان کے لب رنگی کی یہ چھابریں تھی کہ جس نے